اویسی کو سیدھا سیدھا میں آروپ لگا رہا ہوں اویسی بی جے بی کی بی ٹیم ہے آر ایس ایس کا آدمی ہے آزم خان صاحب کا مقابلہ نہ کرے وہ اگر اسے مقابلہ کرنا ہے تو تیلنگانہ میں اس کی آرٹ سٹے کیوں ہیں اس نے وہاں سرکار کیوں نہیں بنائی ہوگی اویسی نے یہاں آزم خان صاحب کو لے کر کے وہ راجنیتی کرنے آ رہا ہے اس کو کھدڑ دیا جائے گا مسلمان ہیں جو جمعن مسلمان کہہ رہے ہیں سماج بادی والوں کو وہ خود جمعن مسلمان ہیں وہ اوی اویسی نے جس طرح سے یو پی میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے سو سیٹو پر اس کے بعد سے ان کے سمرتھک یہ کہنے لگے ہیں کہ جیسے آزم خان جو بڑے چہرے تھے ان کو ختم کیا جارہا ہے سماج بادی پارٹی میں دھیرے دھیرے وجود جو ہے مسلمانوں کا کم ہو رہا ہے آپ اپنی طرف آئیے اور حق مانگئے بلکل غلط بات بلکل غلط بات اویسی اویسی کو سیدھا سیدھا میں آروپ لگا رہا ہوں اویسی بی جے بی کی بی ٹیم ہے آر ایس ایس کا آدمی ہے آزم خان صاحب کا مقابلہ نہ کرے وہ اگر اسے مقابلہ کرنا ہے تو تیلنگانہ میں اس کی آرٹ سٹے کیوں ہیں اس نے وہاں سرکار کیوں نہیں بنائی ہوگی اویسی نے یہاں آزم خان صاحب کو لے کر کے وہ راجنیتی کرنے آ رہا ہے اس کو کھدڑ دیا جائے گا اور جو کچھ چنچے لگے ہیں ان کے ان کو جانے کا پریہاس کرے گی سماجبادی پارٹی آزم خان صاحب سماجبادی پارٹی کے سنسطابق لیڈر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آخلے شادو جی نے خود مانا ہے اس بات کو آزم خان صاحب کے لیے پوری پارٹی کھڑی ہے چونکہ عدالتی میٹر ہے عدالتی میٹر عدالتی طریقے سے نفتائی جا سکتے ہیں اویسی کے سمرتقوں کا جو آپ کے سماجبادی پارٹی کے سمرتقے ہیں ان کے لیے یہ کہنا ہے کہ جمعن لوگیں سمجھ میں نہیں آتا ہے حصہ داری کی بات وہ کر رہے ہیں جو جمعن مسلمان ہیں جو جمعن مسلمان کہہ رہے ہیں سماجبادی والوں کو وہ خود جمعن مسلمان ہیں وہ اویسی کے ساتھ جا کر کے اپنے پیروں پر خود کو لاری ماریں گے پتہ نہیں ہے بیہار میں کیا ہوا ہے اور جگہوں پر کیا ہو رہا ہے سیدھا سیدھا صاف ہے آزم خان صاحب نے ذرا سی تقریر کی لوگ صبح میں یا راشت یہ کارے کارنی کی سمجھ میں میں موجود تھا وہاں پر ان سے پارٹی دھوڑی سی ناراض ہوئی تھی بے شک لیکن جس طرح سے یہ اویسی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج تا کوئی مقدمہ قائم کیوں نہیں ہوا کتنا کر رہا بولتے ہیں انہوں نے پیرتیاں پھانی کانون کی یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ سب بھاچپا کے چمچے ہیں یہ بھاچپا کے دلالے اویسی سیدھی سیدھی معروب لگا رہا ہوں ساپ ساپ پہ دیکھ چکا ہوں میں میں ایک لائیر ہوں سماجبادی سمرتھانگ مورچے کا راشتری ادھیکش ہوں میں پورے راشت میں جا کر کے دورہ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور حقیقت جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو ڈپٹی سی ایم اگر یہ بتائیے اگر اگر سماجبادی پارٹی مسلموں کی اتنی حق دار ہے یا ان کو سمجھتی ہے ڈپٹی سی ایم کیوں نہیں بنایا وہ ڈپٹی سی ایم کی مانگ کرتے ہیں ڈپٹی سی ایم سے زیادہ پڑھو تو بڑا پدھ ہوتا ہے آزم خان صاحب کا آپ کو مانو میں ڈپٹی سی ایم ڈیکلیرڈ ہوتے ہیں جب آزم خان کی سماجبادی کی سرکار بنتی ہے جو لوگ برگالانے میں لگے ہوئے ہیں تو تھوڑا بہت کچھ لوگ برگالانے میں آ سکتے ہیں لیکن ہماری ٹیم بھی جو کام کر رہی ہے جو واسمتہ بتا رہی ہے سماج بازی سمرتھنگ مورچا کی ٹیم لگی ہوئی ہے اسی بات کیلئے لگی ہوئی ہے پارٹی کے ساتھ سے یوگ میں کہ جو لوگ ہمارے بھائی برگلانے میں آ رہا ان کو سمجھائیں گے ہم اب یوکی جو چناب آنے والا ہے اس میں کیا لگتا ہے کیونکہ سماج بازی پارٹی کے قدعاور نتائی اس علاقے میں جو ہے کافی ووٹ بینک جو ہے ان کی طرف کی سکتا ہے ایسے میں اگر یہ اندر ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پارٹی پہ کوئی اثر پڑے گا یا کس طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دوتھ درد ہے کہاں جائیں گے بتائیے کس کے پاس جائیں مسلمان کہاں جائیں گے دس لاکھ لوگوں کا اعلان کیا ہے اس میں دیکھئے کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو ملنے والا ہے پچھلی بار بھی جو ریزرویشن کی بات ہوئی تھی مانکوں کے انوصار کتنے مسلمانوں کو نوکریوں